اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں حامد آمیر آج ہم ڈراؤپ بال کے بارے میں بات کریں گے ڈراؤپ بال کھیل کو روکنے کے بعد کھیل کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے ایک طریقہ کار ہے اگر کوئی پلئیر فیلڈ آف پلے کے اندر یا باہر کسی آؤٹسائیڈ ایجنٹ کے خلاف کوئی افینس کرتا ہے اور ریفری کھیل روک لیتا ہے سوائے اس کے یہاں پلئیر ریفری کی اجازت کے بغیر کھیل کا میدان چھوڑے اس کے علاوہ ریفری کسی بھی وجہ کے لیے کھیل روک لے یا بال میچ افیشل کو ٹچ ہونے کے بعد کھیل کے میدان پاری رہے اور ایک ٹیم کو واضح اٹیک کا موقع مل جائے یعنی پرانزنگ اٹیک سٹارٹ کر دے یا بال ڈریکٹلی گول میں چلا جائے یا جس ٹیم کے پاس بال تھا بار ریفری سے ٹچ ہونے کے بعد دوسری ٹیم کے پاس چلا جائے یعنی کہ بال کی پوزیشن تبدیل ہو جائے ان تمام صورتحال میں کھیل دوبارہ ڈراؤپ بال سے شروع ہوگا ڈراؤپ بال کا طریقہ ریفری اس ٹیم کے کسی ایک پلئیر کے لیے بال ڈراؤپ کرے گا جس ٹیم نے بال کو آخری ٹچ کیا اور اسی پوزیشن سے بال ڈراؤپ کیا جائے گا جہاں اس پلئیر نے بال کو لاس ٹچ کیا تھا یا بال کسی برونی ایجنٹ سے ٹکرائی تھی ماں سوائے اس کے یہاں کھیل پنلٹی ایریا میں روکا گیا ہو یا پنلٹی ایریا میں لاس ٹچ ہوا ہو اس صورتحال میں ہمیشہ ڈفینڈنگ ٹیم کے گول کیپر کے لیے بال ڈراؤپ کی جائے گی جب پلئیر کے لیے بال ڈراؤپ کی جائے گی دونوں ٹیموں کے باقی تمام پلئیرز بال سے کم از کم فور میٹر یا فور پوائنٹ فائیو یارڈ کے فاصلے پر رہیں گے جب تک بال ان پلئی نہ ہو جائے بال تب ان پلئی ہوگی جب بال گراؤنڈ کو ٹچ ہوگی افینسز اینڈ سینکشنز جنہی جرائم اور پبندیاں بال کو دوبارہ ڈراؤپ کیا جائے گا اگر بال گراؤنڈ کو ٹچ ہونے سے پہلے کسی پلئیر کو ٹچ ہوتی ہے کسی بھی پلئیر کو ٹچ کیے بغیر بال گراؤنڈ کو ٹچ ہونے کے بعد فیل آف پلئیر سے باہر چلی جائے اگر ایک ڈراؤپ بال کم از کم دو پلئیرز کو ٹچ ہوئے بغیر گول میں چلی جائے تو کھیل دوبارہ شروع ہوگا ایک گول کیک کے ساتھ اگر مخالف ٹیم کے گولز میں داخل ہوتی ہے ایک کارنر کیک کے ساتھ اگر ٹیم کے اپنے ہی گولز میں داخل ہوتی ہے